سلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمان اور میں اپنی یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو حوش آمدید کہتا ہوں انگلینڈ کے ساتھ کا کھلاری اور ساتھ کا کپتان اور مجودہ کمنٹیٹر مائیکل وان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ورلڈ کا دوزار چوبیس کو لے کر ایک بڑی پیشن کو اکار دی اور مائیکل وان کا کہنا ہے کہ ورلڈ کا دوزار چوبیس جو کہ ٹی ٹونڈی فارمیٹ پر کھیلا جانا ہے جو کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جانا ہے مجھے اس میں جو ہے وہ قوی امکان لاغ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کا جیت جائے گی جی ہاں مائیکل وان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کا دوزار چوبیس جیتنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی دعویدار ٹیم قرار دی یا اس کی انہیں بنیادی وجہات بھی جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ کیوں ورلڈ کا دوزار چوبیس جو ہے وہ جیتنے کی اہلیت رکھتی ہے اور مجھے کیوں جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ مضبوط امیدوار لاغ رہی ہے تو ورلڈ کا دوزار چوبیس کو جیتنے کے لیے مائیکل وان جو ہے وہ ایک پوڈکاسٹ میں بات کر رہے تھے جس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایڈم گلکریسٹ بھی تھے ان کے ساتھ باقی جو ہے وہ کھلارے بھی موجود تھے تو وہاں پہ ورلڈ کا دوزار چوبیس کو لے کر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کا دوزار چوبیس کو جیتنے کی اہلیت رکھتی ہے اور آپ کو سب سے بڑی کنٹینڈر کون سی ٹیم لگتی ہے تو مائیکل وان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ٹی ٹونٹی کے لیے جو ہے وہ بڑے خطرناک پلیئر ہے چاہے وہ آپ بالنگ میں دیکھ لیں فاسٹ بالنگ میں دیکھ لیں آپ جو ہے وہ بیٹسمنٹ دیکھ لیں خطرناک بیٹسمنٹ دیکھ لیں ہارڈ ہٹر دیکھ لیں اچھی آر رونڈر دیکھ لیں پاکستان کے پاس وہ تمام طرح جو ہے وہ کوالٹیز موجود ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹیم کو درکار ہوتی ہیں اور گو کے مائیکل وان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کا گو کے یہ دوزار تھے اس کا جو ورلڈ کپ تھا یہ اتنا اچھا نہیں گزرا لیکن اوڈی آئی میں اور ٹی ٹونٹی میں بہت فرق ہوتا ہے اور ٹی ٹونٹی میں پاکستان کی جس طرح کی ٹیم اور جس طرح کی پاکستان نے پچھلے کافی سالو سے جو ہے وہ ٹی ٹونٹی میں پرفارم کیا ہے تو پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ لائٹ کسی صورت نہیں لینا چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ تمام ہتھیار جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کسی بھی ٹیم کو درکار ہوتی ہیں اس وجہ سے میں جو ہے یہ پیڈکشن کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ دوزار چوبیس کو جو ہے وہ جیتنے جاری ہے اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی چیمپین ٹیم ہوگی پہلے کہتے تھے کہ ڈیفنسیو کپتان ہے بابر آزم تو ایک تو اب پاکستان کو کپتانی کی صورت میں بھی جو ہے وہ اب ایک جو ہے وہ ایک ایک لیسیو کپتان مل گیا جو بڑے فیصلے کرنے سے جو ہے وہ کتراتا نہیں ہے جو لیڈ فرم دی فرنٹ کرتا ہے تو پاکستان کی جو کمی تھی جو ٹی ٹی میں نظر آ رہی تھی کپتان کی صورت میں وہ کمی بھی پوری ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے پاس ینگ ٹیلنٹ اس طرح کا آ رہے جن کو عزمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جیسے سائم ایوب اور بابر آزم اور محمد ریزوان جو ہے وہ ٹی ٹون ٹی میں اوپننگ کرتے تھے تو اور ہمیشہ ان پر یہی تنقید رہتی تھی کہ بابر آزم اور محمد ریزوان جو ہے وہ بڑا ٹوٹل سکور کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے وہ اتنی باز زائقہ دیتے ہیں کہ باہر والی پلیئرز پر جو ہے وہ پریشر پار جاتا ہے لیکن اب پاکستان کی ٹیم نے اوپننگ کو چینج کرنے کا فیصلہ کھا لیا اور فہر زمان جن کے نام سے کون واقف نہیں ہے اور سائم ایوب کی جو ہے وہ جوڑی ٹی ٹون ٹی میں جو ہے وہ آزمانے کا فیصلہ کر لیا گیا تو پاکستان کی ایک تو کیپٹینسی کا بھی مسئلہ حال ہو گیا اوپننگ کا بھی مسئلہ حال ہو گیا اور پاکستان کے پاس میڈل آرڈر میں ویسے جو ہے وہ بڑے لیتھل جو ہے وہ بیٹسمن موجود ہیں اور اگر شوئے ملک بھی پاکستان کی ٹیم کو جوائن کر لیتے ہیں جس کا کبھی امکان ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ دوزہ چوبیس کا ورلڈ کپ کھیلیں تو میرے حال سے امریکہ اور ویسٹن ڈیز میں جو ٹی ٹون ٹی دوزہ چوبیس کھیلا جانا ہے اس میں سپینرز جو ہے وہ بڑا کلیتی رول جو ہے وہ ادا کریں گے تو اور جو سپینرز کو اچھے کھیلنے والے بیٹسمن ہوں گے وہ بڑے کامیاب ہوں گے اور اس ورلڈ کپ میں جو ہے وہ سپینرز کو کھیلنے والے بیٹسمن میں جو ہے وہ بڑا کلیتی کردار ادا کر سکتے ہیں تو شوی ملک کی صورت میں پاکستان کے پاس ایک بڑا نام موجود ہے جو سپینرز اور فاسٹ پارلرز کو جو ہے وہ ایکولی اچھا کھیل سکتا ہے اور اینکرنگ کا رول بھی ادا کر سکتا ہے وہ چوکے بھی لگا سکتا ہے وہ چھکے بھی لگا سکتا ہے تو وہ کسی بھی سیچویشن کو جو ہے وہ بدل کے رکھ سکتا ہے تو پاکستان کے ٹیم پاکستان کے فاسٹ پارلرز کی اگر بات کی جائے انشاءاللہ نسیم شاہ بھی جو ہے وہ بہت جلد پاکستان ٹیم میں واپسی کرنے جا رہے ہیں اور شہین شاہ فریدی بھی عمر گولنی جس طرح آج کہہ کہ آپ کو شہین شاہ فریدی آج کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بولر دیکھے گا انشاءاللہ اور وہ ویسے بھی بڑا پائے کا پریئر ہے اور ہارس راؤف بھی گو کے وہ ٹی اوڈی ای میں جو ہے وہ فلاپ ثابت ہوئے ہیں لیکن ٹی ونٹی میں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے تو پاکستان کو بولنگ میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور سپن اٹیک میں جو ہے وہ پاکستان نے عبرار احمد کو لانے کا فیصلہ کی ہے اور جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور میڈل آرڈر میں جو پاکستان سپن اٹیک میں بھی جو ہے وہ لیک کر رہا تھا رچے آر راؤنڈر کی صورت میں لیک کر رہا تھا اماد وسیم اس کمی کو جو ہے وہ پورا کار سکتے ہیں تو مائیکل وان کی وہ پیڈکشن جو ہے وہ کافی ہاتھ تک درست ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور درست دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان is most favorite contender to win ٹی ٹوانٹی ورلڈ کب ٹوانٹی ٹوانٹی فور اور انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کب جیتے گی اور پاکستان کو جو ہے وہ پوری پاکستان کو ان کو خوشیاں دے گیا i hope you enjoyed the video in the next video stay blessed and stay tuned and allah hafiz